بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بریسٹرات یوٹیوب چینل میں ہوں عرفان ساگر میرے ساتھ موجود ہیں جاویرشی صدیقی صاحب آج ہم بات کریں کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ جو ہے امن و امان کی صورتحال پر بولے ہیں اور کیا خوب بولے ہیں کہ انہوں نے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ نگرہ حکومت پر ڈال دی کہ یہ جتنی چیزیں ہوئی ہیں یہ نگرہ حکومت نے کی ہیں اور نگرہ حکومت نے سندھ کے ایس پی اور تھانے دار تبدیل کیے اور اس طرح تبدیل کیے جیسے وہ میرے رشتہ داروں تھانے کے عملے پھیڑ منشی کہیں سے اٹھا کر کہیں پھیک دیئے اور اسی لئے امن و امان کے مسئلے نے جنم لیا اب ان سب کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں جس میں وقت لگے گا یہ مرادری شاہ صاحب پر کہنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا کہ آج کراچی میں سٹریٹ کرائم ہے لیکن پولیس کام کر رہی ہے اور کچھے میں پولیس اور رینجرز جو ہے دونوں جو ہے وہ جلد حالات پر کابو پا لیں گے اسی اس پر پھر جو ہے ان کی گفتو پر جو ہے ردعمل جو ہے دیا ہے جو سابق نگران وزریہ داخلہ تھے بریگرڈے ریٹائر ہارس نواز انہوں نے تو یہ بھی کہا انہوں نے اس پر ریٹ کرتے ہو گیا کہ کوئی ایس پی ایس ایچو جو ہے وہ میں نے نہیں لگایا اور تمام پوسٹنگ اس وقت کے آئی جی نے سیکیورٹی کلیرنس کے بعد کی اور ہمارے دور میں جرائم کا گراپ بہت نیچے تھا سابق نگران وزریہ داخلہ کا کہنا ہے انہوں نے کہا وزریہ سن کا اپنا نکتہ نظر ہے مگر ہم نے اچھے کردار کے لوگوں کو لگایا ایک بی ایس پی ڈی ایس پی ایس ایچو اور انہوں نے پھر اس کی پوری جو ہے وہ وضاحت کی کہ جی جرائم کی شرعہ جو ہے وہ کم رہی اگر دوزہ تیئیس سے فروری دوزہ چوبیس تک اور اس کے بعد ہم نے کہا مقابلوں کے دوران جو ہے ڈیڑھ سو کے قریب ڈاکٹو زخمی ہوئے اور ساری چیزیں اس کے علاوہ گورنر سندھ کے حوالے سے ہم اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے رہے ہیں آہستہ آہستہ اب پیپس پارٹی جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ کامران ٹی سوری سے تنگ آگئی ہے تو اوکار مہدی جو بیپس پارٹی سندھ کے جنرل سیکیٹری ہیں انہوں نے گورنر سندھ کو تنقید کا نشانہ پنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنر سندھ جو ہے تقسیم کی سیاست فتم کرنے کا وجہ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کامران ٹی سوری کو سندھ کے ناکام ترین گورنر اس کا خطاب دیا ہے اور انہوں نے مسلمن لگ نون سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ وہ فوری طور پر گورنر اپنے گورنر کا انتخاب کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ کامران ٹی سوری کو وہ ایم کیوں کا گورنر مطلب مسلمن لگ نون کے خاتے میں گورنر نہیں کاؤٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ خبریں ہو رہے ہیں شہزاد اکبر بریسٹر شہزاد اکبر کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے شریف برادران کے حوالے سے اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے انہوں نے اکھٹے نواز عید ادا نہیں کی اس پر بھی ظاہرے کئی حلقوں میں جے مگویاں ہو رہی ہیں تو جاوے صاحب پہلے تو اس پر شروع کر لیتے ہیں نواز شریف شہباز شریف کیا ہوا یہ انہوں نے نواز عید ادا نہیں کی ساتھ میں تو اس کی کیا وجوہات جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہیں یا انہوں نے کھانا بھی معاملات جو ہے وہ ایسی طرح ہی ہیں اسلام علیکم ساگر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کہنے کو خلقِ خدا پسانے مانگے بات یہ ہے کہ میاں شباز شریف کے ایک تصویر نماز عید ادا کرتے ہوئے جو ہے سوشل ویڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں ان کے ساتھ حمزہ شہباز کو نظر آ رہے ہیں وفاقی وزیر اتاتار اور بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے تو خطوصا جو تنی اتیاد کونسل کے جو ہر اکین پارلیمنٹ ہے المارو پی ٹی آئی مہتی آفتہ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے فوراً جو ہے وہ ماضی کے وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلمی کے سربراہ ایک آہ سیٹ پر مشتمل عوامی مسلمی کے سربراہ جو ہے شیخ رشید کی طرح خوشی سے بغلیں بجاتے ہوئے آہ نون میں سے شین نکالنے کی ایک دفعہ پھر انہوں نے کوششیں شدو پر دی لیکن جب اس سلسلے میں پہلے تو نظر انداز کیا تھا میں نے بھی اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر جب اس کو مسئلے کو بڑھتا دیکھا تو میں نے جب معلوم کیا تو اس میں پی ٹی آئی والے جو ہے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے سابدگان بھی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں تو پھر وہ ایک ساتھ جاتی عمرہ میں نماز ہی قدا کیا تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف لاہور میں ہی نہیں تھے یہ بے خبروں کو خبر ہو کہ میاں نواز شریف مری میں اور انہوں نے عید کا دن مری میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی گئیں اور دن کا کچھ حصہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یعنی والد اور بھائیوں کے ساتھ گزار کر وہ واپس دوبارہ لاہور پہنچ گئیں اور لاہور میں انہوں نے جو تقریب میں شرکت کی تھی بچوں کے حوالے سے وہاں وہ شریف تو انہوں نے نماز جو ہے نماز عید کو مری میں عدد کی اور اس وقت آپ کو بات بتاؤں کہ مری کے بعد میاں نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے جہاں وہ پنجاب ہاؤس میں پنجاب ہاؤس میں ان کی طویل ملاقاتیں نون لیگ کی مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ہوئی ہیں اس میں ایک بہت طویل ملاقات بھی جو ہے وزیر خارجہ عصابدار کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں شنید یہ ہے اور کنفرم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد بہت تیزی کے ساتھ میاں نواز شریف پارٹی کا کنٹرول سمح لیں گے اور بھرپور طریقے سے سیاسی اعتبار سے بتارک ہوں گے اور فال کردار ادا کرتے نظر آئیں لیکن اس سے پہلے وہ لاہور جائیں گے لاہور میں موڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے ایک عالی سطح ہی جلاس کی صدارت کریں گے جس میں نون لیگ کے تمام اہم اور مرکزی دہنماؤں شرکت کریں گے وہاں وہ اپنے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان بھی کریں گے تو جو یہ نون سے شین اور شین سے نون والی جو باتیں ہیں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت ہے نہیں اس کا صرف یہ ہے کہ وہ لاہور میں تھے اس لیے وہاں پر تھے اور یہ چونکہ ان کے بیٹے یہاں موجود تھے اور انہوں نے خالصتاً اپنا فیملی ایک پروگرام بٹھا تھا تو اس خالصتاً فیملی پروگرام کیوں انہوں نے پبلشٹی کسی طرح سے بھی کرنی ناسی نہیں سنجھی البتہ ہاں یہ بتا دوں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی ویلاغ میں کہ نون لیگ میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں پر کافت آتے ہیں اور نون لیگ کے قائدین اس وقت ہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے خزانہ برائرہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے جس طرح سے تجارت جام کمال وہ ظاہر سی باتیں نون لیگ کے نہیں ہیں اسی طریقے سے جس طرح داخلہ محسن نقوی صاحب وہ نون لیگ کے نہیں ہیں تو یہ تین اہم وزارتیں یعنی کہ خزانہ تجارت اور داخلہ اگر ان حوالوں سے بھی اسی طرح کی کوئی ناکامی ہوئی تو اس کا بوجھ رہے راست نون لیگ اور موجودہ حکومت کوئی کھانا پڑے گا اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے ظاہر کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکے کہ نی وزیراعظم تو آپ تھے اگر خارجہ میں یہ داخلہ میں یہ ناکامی ہوئی اگر تجارت میں یہ مسئلہ ترپیش ہوا ہے اور یا یہ کہ جو خزانہ ہے اس میں یہ طورت حال ہوئی ہے تو اس کے برائرہ ذمہ دار تو آپ ہیں تو اس حوالے سے تحفظات کا اظہار نون لیگ کے قائد کے سامنے کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ حیرت انگیز طور پر مریعب نواز نے پیسیت مزیراعظہ پنجاب اور میاں شہباز شریف نے اپنے کیبلٹ کے عراقین کو کہا ہے کہ جو بھی منتوبے ہیں یا جو بھی کام انہوں نے کرنے ہیں وہ اس کے لیے بلکل بلکل پوائنٹ آگیا تھا آپ کا یہ بتائیں مراد علی شاہ صاحب کے آپ کو بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ نگران حکومت پر انہوں نے تمام تر ذمہ داری ڈال دی ہم نومان کی آپ کے خیال میں یہ کیا چھ سات مہینے جو ہے وہ آٹھ مہینے کافی تھے یہ سب کچھ خراب کرنے کے لیے اب یہ پارٹی نے جو مہنت کی تھی پندرہ سال وہ کہتے ہیں یہ چھ آٹھ مہینے میں جو ہے وہ نگران حکومت رہے وہ ساری تباہ کر دی اب ہم دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ آہ جو ہے ظاہر 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 سی بات ہیں تباہ و برباد کر کے چلے گئے نگران جو تھے آہ سائن مراد علی شاہ جو ہے وہ اس قدر مہنت کر کے سور پاکستان پیپس پارٹی سوہے لنورد سیال جیسے عظیم وزیر داخلہ کو لے کر آئی تھی سندھ کی خدمت کے لیے اب ایک اور گوھر نایاب بڑی مشکلوں سے انہوں نے پتہ نہیں کس کانکنی سے یہ دریافت کیا ہے ہیرہ جو لا کر کے انہوں نے زیال انجار کی شکل میں یہاں بٹھایا ہے تو سر پیپس پارٹی بچاری جو ہے وہ اچھی محنت کر کے لے کر کیا تھی ہے برگرڑی ارازہ اس نواز جو ہے وہ سب کی صورت کے لے گا آپ مراد علی شاہ سے یہ سے بیان کتابوں کو کرتے ہیں مراد علی شاہ جیسا ڈیسنٹ آدمی مطلب جو آپ کے بار بار یہ کہتے رہے کہتے رہے ہیں پروگراموں کے ذریعے پڑا لکھا آدمی اور وہ بھی جو ہے وہ این ای ڈی کا جو ہے وہ بارغل تحصیل اس کے بعد وہ یہ بات کریں کہ نگرہ حکومت نے وہ سارا جو ہے تباہ کر دیا نظام امن و امان کا جو ہم بنا کر گئے تھے سڑکوں کا بھی نظام تباہ کر دیا گھٹروں کا بھی نظام تباہ کر دیا سیوریچ value کا نظام بھی تباہ کر دیا امن و امان کا نظام بھی تباہ کر دیا پولیس کا نظام بھی تباہ کر دیا سر یہ بلکل ایسا ہی بیان ہے جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ماضی کی حکومت جو ہے وہ سائن تباہ کر کے چلی گئی صوبہ دو ہے وہ بلکل مفتوط ہے ہمارے تو حالت خراب ہے ایک ہزار روپے ایک ہزار عرب روپے کا جو ہے وہ صوبہ مفتوط ہوا ہوا ہے اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہوئے بھول گئے کہ دو سال دس سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی شاہ صاحب بھی بھول گئے ہوں گے کہ جو ہے وہ پندرہ سال سے ہماری حکومت اچھا شاہ صاحب کا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا شاہ صاحب تھوڑا سا ایک شاہ صاحب کو تھوڑا سا مارجن دیں میں ابھی اتنی اس بات پر قائم ہوں کہ ان انڈیلی انڈیورسٹی کے فارے گل تحصیل ایک گریجویٹ انجینئر سے میں یہ تبقہ نہیں رکھتا جس نے سنڈ بنو انچر میں عالی تعلیم آسل کی ہو وہ کے بیک گراؤنڈ اس کا ظاہر سی بات ہے کہ دادو سے ہے اور ایک فیوڈل جو ایک مائنڈ شیٹ ہوتا ہے اس کی وہ بھرپور اکاسی بھی کرتے ہیں لوگوں سے میل ملاقات ہو میں آہ تھوڑا سا ان کو ابھی ذرا سا سیاسی ادوار سے چھکا بھی لگائیں تو آپ اس لیے ان کو تھوڑا سا مارجن دیں کیونکہ آہ کسی اور کی نگاہیں جو ہے نا ان کی پرچی بیٹھیں اور ان نگاہوں کو روکنے کی کوششوں میں سائن کی کافی تبانائیاں سرپ ہوئی اور اب سائن اس کو ذرا کا کاؤنٹر بھی کر وہ کے کافیت کا کامیات بھی ہوئے ہیں یہ بھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ زیادہ لنجار صاحب سے وزارت داخلہ کا جو کلمدان ہے وہ لے کر مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہی آ جائے اور اگر شاہ صاحب کے پاس وزارت داخلہ کا کلمدان آ جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آہ یہ والا جو بیان انہوں نے دیا ہے یہ اس کی ایڈوانس تیاری تو نہیں یہ کہیں نہیں یہ ایڈوانس تیاری اس لیات سے ہے کہ دیکھیں ناصر ناصر تنشاہ صاحب جو ہے وہ بہت فرانٹ فوٹ پر آ گئے تھے وہ کھیل رہے تھے اور بہت آپ دیکھیں تو مسکرابی رہے تھے زیرے لب توسن بھی فرما رہے تھے اور سیاست کے دعاو پیج بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں عرباب رحیم کے ساتھ بھی ان کے بڑے خروت رہی ہے قرابت داری رہی ہے شاہ خرشی شاہ صاحب کے بھی بہت قریب ہیں وہ سکھر سے بھی ان کا تعلق ہے اور ان کی نظریں عقابی نگاہیں کئی اور مرکوس تھی لیکن مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کاؤنٹر تو کر لیا ہے لیکن اب بھی ہو ذرا وہ تھوڑا سا ان کو سیٹل کر رہے ہیں البتہ میں ایک بات یہ بتا دوں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے مفاد آہا بلکل ایسے یہ ظاہر ہے بڑا فرق پڑتا ہے داخلہ ایک پل ٹائم جوب ہے بلکل ایسے ایک 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 سیکٹیو قانون کی سوچ گوجھ رکھنے والا عوام سے گوٹر سنید بلکل بلکل کرنے کا جس کو ملکہ حاصل ہو اور جو اونچ نیچ معاملات کو سمجھ سکے صورتحال کی نزاکت کو جان سکے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں کو جانتا ہو اس کو وزارت داخلہ کا فلمدان سوکنا چاہیے یہ ایسا پورٹفولیو نہیں ہے جو مراد علی شاہ صاحب کو دے دیا جائے ایڈیشنل چارج کا پورٹفولیو نہیں ہے براد علی شاہ صاحب نہیں کر سکتے اسی طرح خزانہ ان کے پاس خزانے کو بھی چھوڑیں خزانہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یا تو پھر خزانہ بن جائے اور وزارت کے علا چھوڑ دے بہتر ہے پھر یہ پر یا تو شرکلی نامیمن کو یا داستر سنگ شاہ کو کچھ کو بٹھا دیا جائے مطلب یہ کس لال کتاب میں لکھتا بھائی اگر آپ پھاری وزارتیں وہ میاں شہباز شریف کی طرح تئیس وزارتیں اپنے پاس رکھ لی بھائی جان اس کا ریزلٹ یہ پھر اس ناکامی کی طورت میں لکھتا ہے جاوے صاحب یہ جو اس بیان کے بعد جو نگرہ وزارت داخلہ تھے برگیڈیر ہار اس نواز صاحب انہوں نے جو ہے وہ ایک جو بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بڑی وجہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھے میں امن کے لیے وڈیروں پر جو ہے ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کچھے میں اگوا کی واردادیں تقریباً ختم کر دی تھے اور کچھے میں جب تک وڈیروں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی مقدمات نہیں بنے گے ڈاکو ختم نہیں ہوگی یہ نگرہ وزارت داخلہ برگیڈیر ہار اس نواز جو ہے انہوں نے پھر ان کو جواب بھی دیا اس جواب سے آپ مطمئن ہیں یہ بالکل آہ ویسے تو خیر زیادہ تر یہ آہ کہا یہ ہی جاتا ہے کہ کچھے کے جو ڈاکو ہیں ان کی سرپرستی تو ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سرپرستی کے بغیر وہ اتنا بڑا کام کر سکے تو کیا ان پر حد ڈالا جائے گا ستر ستر اسی سے اسی کی دیائیوں سے جن صاحفیوں نے اس کی ریپورٹنگ کیے نا دلوں نے سندھ میں نے اس دن بھی نام لیے تھے بالکل میں دوبارہ نام لے لے گا مجھے کہیں گے تو نہیں بلکل وہ لوگوں نے سنے ہیں جاوید جاوید چننہ صاحب ہیں علی حسن صاحب ہیں عبدالحفیظ عابض صاحب ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں آیات ہیں بہت سارے افراد وہاں سے چھوڑ گئے ابھی بہت سارے افراد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیرالڈ کی بڑی اسٹوریاں چپی ہیں نیوز لائن کی اسٹوریاں چپی ہیں زفر ابباس صاحب موجود ہیں دون کے ایڈیٹر ہیں سر ڈاکویٹس ڈاکویٹس کے اوپر جو پورے پورے میکزین چھاپ چکے ہیں نا جو لوگ سر ان سے معلوم کر لیں کہ ڈاکویٹس کی سرپرستی کون کرتا ہے تصل پل کے ساتھ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں اور بیانت تشدد کر رہے ہیں اور بیانت تشدد کر کے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پارکٹ کے اندر دے رہے ہیں ابھی مراد علی شاہ صاحب کی بیان کی آپ میں بات کی میں کہہ رہا ہوں سر ہم سارے غلط بول رہے ہیں حاضر اس نواز صاحب بھی غلط بول رہے ہیں آپ ایسا کریں جو انہوں نے اے آروائی کو چار دن پہلے گئی ہے انہوں نے کہا اس شہر کے اندر اب تو آن لائن اسلحہ دستیار ہے آپ شام کو آن لائن آرڈر دیں صبح جو ہے وہ اسلحہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے نوے دو آزار کی دہائی میں جو ہے نا وہ اسلحہ کراچی میں کرائے پہ ملا کرتا تھا انہوں نے کہا وہ کرائے کا دور لد گیا اب جو ہے وہ یہ صورتحال انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کرائم کر کون رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سی ٹی ڈی کی رسائی کس تک نہیں ہے ان کو یہ تک نہیں بتا کہ کتنا اسلحہ ہے یہاں پر اس کا جاری کیا گیا ہے لائسنس جاری کیا گیا ان کو یہ تک آداد و شمارت کوئی دے نہیں رہا ہے بلکل ایسا ہے یہ ایک ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اس حد تک اپنی بیبسی کا اظہار کر رہا ہے اس سے زیادہ اور کیا کر رہے راجہ عمر خطاب جو ہیں وہ آہ اس کی خدمات سندھ پولیس کے لیے رہی ہیں نیچے سے وہ شخص ترفی کر کے اوپر گیا ہے میں نے اس کو نیچے سے اوپر تک ترفی کرتے جاتے دیکھا ہے بلکل 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 میں نے بھی دیکھا ہے اس شہر کے سیکروں صافیوں نے دیکھا ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھنے تو یہ پدرہ دیں آہ یہ جیسے کہتے ہیں چھے آٹھ مہینے اوپر انتر خراب ہوتے ساری پورتیاں امنوں مانی تھی آپ کو نہیں بتا کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ یہ تو بالکل آہ جو بہزیال انجار کا جو بیان تھا دوسری بات دوسری بات شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجر جو پولیس کام کر رہی ہیں شاہ صاحب نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ ڈاکووں کے پاس اسلاح کان سے آ رہا ہے وہ معلوم کر لیا ہے اس کی ریپورٹ آ گئی ہے ان کے پاس کہ ڈاکووں کے پاس اسلاح کان سے آ رہا ہے وہ خود حیران دے کہ اسلاح کان سے آ رہا ہے انہوں نے ٹاسک دیا تھا نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آئی جی صاحب نے بھی ٹاسک دیا تھا نہیں آئی جی صاحب اصل میں وہ اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ کچھے کے دورے پہ تھے اور وزیر داخلہ جو ہے وہ پکے کے دورے پہ تھے وہ مارکٹوں میں ملاقاتیں کر رہے تھے حالانکہ دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے تھا ہر جگہ لیکن یہ ظاہر ہے اس میں اختلافات سامنے آ رہا تھا جاویز صاحب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری وکار مہدی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سندھ کے ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے مسلم نون کو کہا ہے کہ جی وہ فوری طور پر اپنے گورنر جو ہے اس کا انتخاب کرے ہیں جلدہ جلدہ اور اس کے بعد اس کے جواب میں پھر رضائے رہے ہیں ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے ردی مل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں کے عراقین اسمبلی نے کہ یہ غیر ضروری بیان ہے اور موجود حالات میں جو ہے وہ اس طرح کا بیان انتہائی غیر سنگیدہ ہے اور انہوں نے بکار مہدی کے اوپر تنقید کیے کہ ان کی اپنی احسیت بیوز پارٹی میں کاغذی اضافی اور دکھاوے کیے اور موجود حالات میں اس طرح کے ایشیوز پارٹی اپنا دو ٹوک موقف سامنے لائے تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے کیونکہ وہ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ غیر مہدی نے بیان دیا ہے وہ شاید پارٹی سے جو ہے وہ ہٹ کر وہ پارٹی پالیسی کی جو ہے وہ اکاس پارٹی پالیسی کا اکاس نہ ہو تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جاویز صاحب اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے یہ بکار مہدی کو کہنے کی نوبت کیوں آئی کہ وہ کہیں کہ کامران ٹسوری ناکام ترین حالانکہ آج کی میں آپ کو بات بتاؤں آج عید کا دوسرا دن ہے جو گزر گیا جاویز صاحب جو اتنے رائیڈرز ہیں نا جو بائیکیا اور جو یہ مختلف فوڈ پانڈا وغیرہ کے آج بھی صاحب وہ گورنر ہاؤس پہ رش لگا ہوا ہے اور وہ لوگ راشن اور عیدی جو ہے ان کو وہاں سے گورنر ہاؤس سے مل رہی مطبع یہ میں میں نے اپنے فرس ٹائم دیکھا ہے ایسا گورنر ہاؤس میں کم از کم اس طرح عوامی جو ہے وہ رابطے جو گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں جو موجودہ گورنر افتاری پورا مہینہ رمضان کا جو ہے وہاں پر افتاری ہوتی رہی ہے مطبع اتنا عوامی گورنر جو ہے وہ تو پی ٹی آئی جو دعویے کر رہی تھی ان کا بھی نہیں تھا محل جو ہے انہوں نے جو کہا تھا ہم یونیورسٹی بنا دیں گے یہ کچھ کر دیں گے ان کا بھی نہیں تھا تو یہ کامران ٹیسوری جو ہے وہ بے ضرر آدمی ہے یہ اتنی شدید جو ہے وہ یہ رد عمل کیوں آ رہا ہے جاویز صاحب تیکھیں ایمکیم نے اس میں ایک بات یہ بھی کہیے اپنے بیان میں کہ ہو سکتا ہے کہ وخار میری کو اپنے بیان کا پتہ بھی خود ٹی وی سے چلا ہو یا میڈیا سے چلا ہو تو انہوں نے یہ بیان دی وخار میری میرے لئے قابل احسان ہے میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں اور ایک طویل اٹساتین دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے وخار میری کے ساتھ ایک تعلق اور دوستی کو مگر اس کے باوجود یہ بات بتاؤں انتہائی ہمیوپیٹک اور شریف آدمی ہیں اس شخص پہ جو منصوب بیان دیا گیا ہے وہ یقیناً وہ اس کو اون بھی کریں گے اور وہ کہیں گے کہ انہوں نے دیا ہے اس لیے کہ پارٹی کی صوبائی سیکٹی جنرل کی ذمہ داری ان کے پاس ہے یہ اور باتیں کہ ماضی میں خود بھی پاس پارٹی بیل کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا اور میں نے تو کہ اخبار میں لکھا بھی تھا اور جہاں میں کہہ سکتا تھا وہاں میں نے کہا بھی تھا کہ جب کراچی کی صدارت کی بات آئی تھی تو وخار میری نام پر انتخاب نہیں ہوا تھا وہ کراچی کی صدارت کسی اور کو دی 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 پھر بارہ لیے پارٹی کی صدار پارٹی کا فیصلہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہ سارا کھیل اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ ایک تو کامران ٹیٹوری کی جو عوام میں بڑھتی ہوئی مقبیت اور چونکہ وہ غیر روایتی سیاست دار وہ غیر روایتی سیاست دار تو ان کا جو طرز عمل ہے نا وہ بھی سیاسی نہیں ہے وہ اس طرح کے گورنر نہیں ہے جس طرح کے پیپلز پارٹی کے بیرسٹر کمال اسفر گورنر تھے وہ اس طرح کے گورنر نہیں ہے جس طرح سے ایم ٹو ایم کے عشرت العباد گورنر تھے کہ گورنر ایک فل پروٹوکول ہوتا ہے اور ایک بس جیسے کہتے ہیں بند کمرہ اور سوٹیڈ اور پوٹیڈ کوئی اس طرح کا وہ شخص نہیں ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے لیکن بہرحال عوام میں جس طرح سے اس نے مقبولیت حاصل کی تو ہو سکتا ہے ایک بیپلز پارٹی کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہو کہ آنے والا گورنر اگر اس طرح مقبول نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی گورنر شب جو ہے وہ نون لیک کے پاس سے معاہدے کرتے ہیں نون لیک کی مرضی وہ جس کو چاہے گورنر لگا دے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ نون لیک سے اپنا گورنر نومنیٹ کرا لے اور اس کے لیے وہ ایم پیو ایم کو بھی رضا مند کرنا چاہتی ہے اطلاع تو یہ بھی ہیں کہ پہلے ڈاکٹر آسیم حسین کا نام ڈالا گیا تھا کلڑ دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر آسیم حسین پہ زیادہ ریزرویشن سامنے آئی ہیں تو پیپلز پارٹی نے شاید ایک نیا پتہ کلہ ہے اور وہ میں اطلاع آپ کو دے رہا ہوں کہ فیصل باودا کا نام پیش کیا گیا ہے جن کو ابھی سینیٹر ملتفید کرایا ہے بڑی بات ہے اور وہ وہ ایم کی ایم کے کوٹے پہ بن بھی سکتے ہیں اس میں کوئی دورایا نہیں سر وہ ایم کی ایم کا بھی کوٹا ہو جائیں گے وہ پیپلز پارٹی کا بھی کوٹا ہو جائیں گے اور تو پھر نون لیک سے بھی منظوری لے لیں گے وہ آسو زرداری کے بیٹے وہ ہیں تو اعتراض جو ہے کراچی کراچی کے بھی بیٹے ہیں اور آسو زرداری کے بھی بیٹے ہیں آسو زرداری کے بھی بیٹے تو اگر یہ ہو جائے تو ایک تیر ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے بس اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو سیاست کا کھلاڑی ہے وہ کبھی بھی ایک تیر سے ایک شکار نہیں کرتا تو یہ نام پیش کیا گیا ہے کسی جگہ پر اور اس پہ غور خوص کا سلسلہ جاری ہے اگر ایسا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ ارس کی تھی ہمارے انہی بھی لوگز میں کہ فیصل باوڑا جو ہے وہ ایم کی ایم کی امیدوار ہوں گے اور ہوئے اور پی بس پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا تو اگر فیصل باوڑا گورنر سندھ ہو جاتے ہیں تو ان کو سینٹ کی سیٹ نشست چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے آنی خیر گورنر سندھ کا منصف تو بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور بلکل اور فیصل باوڑا کے لیے تو پھر یہ سمجھیں کہ ایک آہ بہت بڑا جو ہے ان کو ریوارڈ جو ہے وہ سمجھیں ایک قسم کا لے گا تو خیر بارال اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو ایک ہی اطلاع دے دوں بڑی سرائے نے سرائے نے یہ بات بتائی ہے بلکل آہ کہ اس طرح اس پرائیٹ کی وہ کی گئی ہے تو ایم کیو ایم فیلال تو اپن جگہ پر قائم ہے کہ کامران چوری ہی ہمارے آہ کووڑنر کے امیدوار ہیں لیکن سیاست میں کب کیا ہو جائے آہ اس کے بارے میں خوش نہیں کیا جاتا تھا البتہ آہ ڈازرین کے لیے ساگر صاحب ایک دو باتیں میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس کا آپ کی اجازت سے ایک دو منٹ میں تھا ایک تو کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کہیں افسوسناک واقعہ غضہ میں پیش آیا تھا جب اسماعیل حانیہ کے تین بیٹے اور تین خوتے ان کے شہید کر دیئے گئے تھے اور اسماعیل حانیہ کی وہ ویڈیو بھی پلی دنیا میں سرکولیٹ ہوئی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سالی زبطی بلکہ زبط کے تمام بدنانوں کو توڑتے ہوئے مجھے تو وہ مسرا یاد آیا کہ اب کی بھی نہ رویا تو مر جائے گا کہ زبط کی آخری حدوں پر میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی شخص کو دیکھا تو اسماعیل حانیہ تھا جس طرح اس نے اپنے بیٹے اور کتوں کا جو ہے وہ شہدت کی اطلاع صوری عورت پر جو انہیں کلماتا تھا یہ اسماعیل حانیہ کے خاندان سے ساٹھ افراد شہدت کے درجے پر فائد ہو سکتے ہیں یہ ان افراد کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو کسی طرح کی بھی تحریک سے مشامل ہوتے ہیں لیکن خود اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھتے ہیں اور کارکنان اور دیگر لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں ان کے لیے اسماعیل حانیہ پوری دنیا میں کے سمبل ہے کہ جو سب سے بڑھ کر خود اپنے خون کی قربانی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان کا خون جو ہے غزہ کے دیگر شہدہ سے زیادہ برتا رہا آنا نہیں تھا کل ہی ان کی بہو کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کا جنازہ لپٹا ہوا تھا جب تو اس وقت وہ کہہ رہی تھیں کہ میں ایک شہید کی بیوہ اور ایک شہید کی ماں ہوں نوجوان خاتون میں جس طرح سے اپنے پیٹے اور جگر کے ٹکڑے کو محفت کیا ہے اچھا یہ جو یہ جو ویڈیو ہے یہ یہ ان کی بہو ہیں اسماعیل حانیہ کی اسماعیل حانیہ کی بہو ہے اچھا یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے لیکن یہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن ویڈیو آپ نے بیٹے آپ نے بیٹے کو اور بیٹ شوہر کو وہ جب رخصت کر رہی ہیں آخری وقت میں جو وہ الفاظ عدا کر رہی ہیں کہ میں ایک شہید کی بیوہ اور ایک شہید کی ماں ہوں اور جنت میں تم آجید مناؤ گے ساگر صاحب معمولی سے بھی احساس رکھنے والا انسان جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے رواسوں کو روک نہیں سکتا ایک وہ منتر تھا تو بہرل اس ماں کو خراج تحسین اور شہدہ کے درجات کو اللہ رب العزت مزید بلندی عطا کرے کہ ہم کے حمد لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں ایک چیز اور بتا دوں ساگر صاحب آخری آخری دس سیکنڈ جی بلکل جی سوشل میڈیا پہ اس تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ شاید پولر پینل کی جگہ پر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس کی وجہ سے پولر مارکیٹ جو ہے وہ پریش کر گئی ہے ساگر صاحب اس وقت جو ہے تیرہ سینٹ پر آ رہی ہے یعنی کہ چائنا میں جتنے کی مل رہی ہے اس سے بھی کم قیمت پر یہ سولر پینل ملتے ہیں پاکستانیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں سولر پینلز کم از کم خرید لیں انورٹر بعد میں خریدیں انورٹر اس پر بلیک ہو رہے ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں لیکن سولر پینل ایت کے بعد ابھی مزید مارکیٹ گھرے گی تو جتنی جلدی ہو سکتے ہیں وہ سولر پینل خرید لیں ہو سکتا ہے کہ یہ تقریباً جسے کہتے ہیں نا کہ تیرہ سے سنڈ سے بھی نیشی آ جائیں اس کی دوسری وجواتیں کیوں اتنے سستے ہوئے اس پر ہم ڈیٹیل بات بات کل کر لیں گے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ جابرسی صدیقی صاحب اس پر جو ہے مزید تفصیلی ہم گفتگو بھی کریں گے اور پوری آداد و شمال کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو یہ جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب سے کے لیے اللہ حافظ